اور میں بلکل بچپن سے ایسی نہیں ہوں آئی ڈونٹ کیر کہ میں رکشے میں ہوں یا میں بائیک پہ بیٹھ ہوں میں ابھی بائیک پہ بھی بیٹھ جاتی ہوں ویگن پہ بھی بیٹھ جاتی ہوں اور ہر جگہ پہ مجھے ایک عام لائک وہ سلیبرٹی والی زندگی مجھے اتنی پسند نہیں ہے جب نہیں کہ ایک عام لوگوں والی زندگی جو ہے وہ مجھے زیادہ اور اسی وجہ سے لوگوں کا آپ کے ساتھ ایک بڑا خاص کنیکشن ہے جب ہمیرا ارشد کا نام آتے ہیں تو لوگ ایسے نام لیتے ہیں جس رہا کسی اپنے کا لے رہے ہیں اور یہ بڑا کم ایسا ہوتا ہے اور یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے ماشاءاللہ سے اچھے تو ٹوم بوئی مطلب کہ وہ تو مجھے یاد ہے وہ والی کہانی لیکن میں دوراؤں کی بلکل نہیں لیکن بڑا ٹائم لگا نہیں ہوگا وہ لڑکیوں کی تو کچھ ادائیں ہوتی ہیں کچھ ناز نقرے تو وہ جو ٹوم بوئی سے اس کو شفٹ کرنا اور قدرت طور پر آپ تھیں ٹوم بوئی گلی مولے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا شتانیا کرنا ٹائر بھی شاید پینچر کر دیا تھا وہ دہیں کھالیا کرتی دہیں کی ملائی کھاتی تھی دہیں کی ملائی کھاتی تھی وہ آنٹی نے پچھلی طور پر بتایا تھا تو وہ کیسے مطلب پھر ٹرانسفرمیشن ہوئی بس پھر اس پیلڈ میں آگئی اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ہو گیا اور دوسرا پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں جب آپ زندگی کے عجیب عجیب موڑوں سے آپ گزرتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں لائف کی جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ بہت بہت ٹوم بوئی جو لڑکیاں ہیں وہ بھی بیچاری جو ہیں وہ عورتیں بن جاتی ہیں اور ان کی تنکنگ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو اس لئے تھوڑا سا لائف جو ہے اس نے مجھے چینج کر دیا چینج کر دیا اور زیادہ مچھور آپ ہوگی obviously professional لائف میں ڈیلنگ ایسی ہوتی ہے اچھے جی جب ہمیرا ہو موجود تو پھر مطلب گانے تو سننے اور back to back ہمیرا کے گانے کون سننا چاہے گا بھائی تالیوں میں بتا چلے گا اچھا پہلا میرا حق ہوگا کیونکہ پہلی میری فرمائش پوری ہوگی ہم پہلا جو گانا سننے والے all time favorite کتنے لوگ سننا چاہیں گے چوڑی کچھ دی بھائی اے کڑی کون ہے پاگل جہی نا ہوئے تھے اے تھے کی لینہ آئی ہے دیکھو میں دیکھو مجھے کسی نے بلایا تھا وہ آپ پتا نہیں کتا دفع ہوئی کون ہے ادھر آئیں سرہ میری بات سنیں ہاں کڑی بات سنیں مصلاب ادھر آئے آپ کسی کے گھر آکے آپ یہ باتیں نہیں گھر آکے کیسے کرنے ہیں جڑے باہر میں آن لہنا ہے تو نہ نکی کریے اچھا میں گلے ملنوں تو صحیح ہو جائیں گے یہ ہوئی نا بات اچھا اچھا تو آپ گھر کی مالک ہیں یہ تو آپ کی عزت کرنی پڑے گی توڑی دیر کے لیے خوڑی سی ہے ہاں بچے بھی ریکھیں کر لوں گی کر لوں گی ہاں بچے برا لگے گا ہاں 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 بچے نا وہ کیسی لگ رہی ہیں وہ کیسی اینک والی لگ رہی ہیں آن کو ہوتے حسینہ ہاں اور ان کے ساتھ جو دوسری حسینہ بیٹھے ہیں ما شاہ اللہ چشمیں بدرہو اللہ کا کرم ہے اچھا میں بیٹھ جاؤں اچھا نہیں میں نے بال کے بال آپ کے اپنے کھینچ کے بہلے کھینچ لوں کھینچ لوں نہیں نہیں میں تو نہیں چاہوں گی کھینچو میں نے کھینچ لوں یہ اپنے آپ کے کیسے مینٹین ہے نہیں نہیں اچھا نہیں اچھا وہ اوپر والی ظلم پر مجھے شک پڑھ رہا ہے اوپر والی دکھائیں کھینچ کے اپنے نہیں آجا آجا ہے آجا ہے میرے پال خراب کرا دیئے اسلوگ اللہم علیکم کیسے ہیں اسلام کیسے ہیں تینکیو سو مچ فور کامنگ اور آپ کی اتنے پیار سے بلایا تو میں کیسے نہ آتی واقعی میں اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جب آپ کا اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ کا ذکر آتے تو لوگ ہسنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں بس اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے عزت بھی دی کام بھی دیا اور لوگوں کے دلوں میں پیار بھی دیا اچھا یہ جو لوگوں کے دلوں میں پیار کرنا ہوتا ہے میں نے ہمیرہ سبھی بھی پہلے بات کی یہ آسان کام ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل کر کے بھی چالیس سال کام پھر پیار آئے گا کر کے دکھاؤ ان کا پیار لوٹو ان سے پیار دو پیار لو پھر پیار آپ اچھا کہتے ہیں کہ جو ہسانے والا ہوتا ہے وہ اندر سے خود بڑا دکھی ہوتا ہے یہ کرنا بڑی ہے ہاں واقعی ہے ہاں خوش دکھی بھی ہوتا ہے سکھی بھی ہوتا ہے ہارے انسان کے ساتھ ہوتا ہے دکھ بھی ہے سکھ بھی ہے تو یہ ہے کہ ہم لوگ ذرا پتہ نہیں اللہ کا کرم ہے بس مجھے نہیں پتہ کرم ہے اپنوں کا کتنا پیار ملے پرائیوں کا تو ملا ہی ملا اپنوں کا بتائیں شیبہ جی اپنوں کا بھی مجھے ٹائم کم ملے ہاں ان کے پاس بیٹھنے کا لیکن پیار ان کا بہت بہت ملا ٹائم جو کم ملا تو بعد میں آپ پشتاوا ہوتا ہے کہ کم ملا ٹائم کاش میں نے زیادہ ٹائم پشتاوا یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر لائیبیلیٹس بہت تھی کہ میں نے کام کرنا تھا مجبوری تھی ہاں مجبوری تھی اپنے بچے پھالنے تھے تو یا بچے پھال لیتی یا گھر بیٹھ جاتی یا ان کو ٹائم دیتی یا ان کو اچھا لباس اچھی پڑھائی اچھا سب کچھ پروائیڈ کرتی تو مشکل کام ہے نا دونوں چیزیں کرنے ایک عورت کے لیے مینج کرنا وہ میرا آپ کی طرف بھی ضرور عورت کے لیے چیزوں کو بیلنس کرنا کتنا ضروری ہے عورت ہی کر سکتی ہے عورت ہی کر سکتی ہے کسی مرد میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کو بھی مینج کرے اپنے کام کو بھی مینج کرے اور وہاں نام بھی کمائے تکارہ کے سیربان کے لیے جائے کوئی پوچھنے مالا بھی نہ ہوئی نہیں لیکن ہمیرا کیا وجہ ایک عورت ہی ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے کہ گھر بھی رشتہ داریاں بھی کام بھی ہمارے میں تو شادیاں بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ ایکٹرس ہے شادی کے پیسے تم دے دو تو آنا مت اچھا واقعی ہے ہاں جی ایوی نال پرابلم یہ بھی ہے ہمارا کیسے مینج عورت کر لیتی عورت ہی کر سکتی ہے بس میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک قدرت کی طرف سے ہی یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں کہ وہ ہر چیز کو بیلنس اور مینج کر کے وہ چلے لائف میں کیسی بھی پرابلم ہو کیسے بھی دکھ ہو یا کیسے بھی حالات ہو وہ ہر حالات میں اپنے آپ کو مینج کر لیتی اچھا مضبوط آپ کیتا ہوں میرا وقت کے ساتھ ساتھ جسرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج سے شاید دس پندرہ سال پہلے میں اتنی مچور نہیں تھی جتنی وقت کے ساتھ ساتھ انسان ہوتا ہے پریکٹیکل زندگی میں آپ قدم رکھتے ہو تو جب مچور ہوتے تو مضبوط بھی ہو جاتے ہو مضبوط تو تم نہیں ہوئی نہیں وہ تمہیں صحت سے تو نہیں ہوئی اچھا نہ کرے نا بیستی میرے شو میں آگے نا 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 شروع ہو جاؤں گی اندر سے مضبوط ہے ماشاءاللہ آپ کو اللہ میہ نے عزت دی آپ اپنا شو کر رہی ہیں اور اتنی پیار پیار بھراو آپ کی آنکھوں میں دل میں ہاتھوں میں مضبوط آپ کتنا ہمی وقت کے ساتھ ساتھ شیبہ جی میں تیار نہیں مضبوط ہو گئی انٹوٹنالی ہو گئی اچھا جب چاندی کی بات آتی ہے تو لوگ چاندی کو نہیں بھولے نہیں ماشاءاللہ دیکھیں وہ لوگوں کے گھروں میں دل کر گئی اب میں کیا کر سکتی میں نے کام تو بہت کی ہے بہت زیادہ کی ہے لیکن چاندی پہ آکے فکس ہو گیا چاندی لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی اچھا لیکن کبھی کوئی آپ کو ہوتا ہے کہ یار اتنا اور کام کیا لیکن اس کے نہیں اس کا کوئی کریڈٹ نہیں چاندی چاندی اچھا نو باقی میں پریشان ہو جاتی ہے کہ جس رہا ہوں میں رہا ہوں سنگلز کی بھی بات کرنے وہ دو تین گانے لوگوں کے ذہنوں میں بلکل آپ دیکھو اتنے میں نے نئے گانے گائے ہیں اتنے مطلب نئے گانے گائے ہیں لیکن ہٹ جو گانے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ وہی ہیں اور پھر مجھے مجبورن وہی گانے پڑتے اور مجھے مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کا ہٹ ہو جاتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ وہی سٹاپ ہو گئے ہیں حالانکہ آپ سٹاپ نہیں ہو گئے ہاں آپ کی ایک ریکنیشن وہ ضرور بنتے ہاں اسی طرح وہ آپی جی کی بات بلکل صحیح ہے بلکل ہاں لیکن وہ یہ ساری بطر اپنائیت ہی ہوتی ہے اچھے تم ایسے کیسی ہیں آپ لڑاکہ لگتی ہیں جیبا جی نہیں نہیں لگی قسم لڑاکہ نہیں تو میرے سا بیٹھے گی تم کہے گی کہ ایسے لونگ لوگ ہوتے نہیں ضرورت بھی تھی شوق بھی تھا پتہ نہیں ضرورت کیوں تھی ضرورت کیوں تھی پس فادر نہیں تھے تو بھاگنا پڑا بھائی نہیں تھا بڑا اور مجبوری آن پڑی تو کام کے نینے تو جب آپ پریکٹیکل لائف میں نکلیں پھر جب باپ بھی نہیں بھائی بھی نہیں گھر کا مرد بننا پڑا تو وہ پھر وہ کس طریقے سے وہ سارا پروسس کتنی مشکل ہوتا ہے بتانے میں بڑا ایزی لگتا ہے لیکن یہ آپ کا دریاء ہے تمہیں ڈوب کے جانا ہے یہ بہت مشکل کام ہے ایک عورت کے لیے کہ جس کے اوپر کوئی سہارا نہیں ہے کوئی کوئی کمانے والا نہیں ہے اور اکھیلی اور اس بچی کو آتا بھی کچھ نہیں ہے وہ سیدھی رکشہ کراتی تو ریڈیو سٹیشن چلی جاتی ریڈیو سے کام شروع کیا تھا اور اس کے بعد سفر کا آواز ہوا یقین کیجئے آپ کے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ بڑے ہوتے ہیں کہ راتو رات بن جاتے نہیں بڑا کشت کٹنا پڑتا